ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور گنٹی کے نشان پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین میں نام پرانا ساجی تھے آپ کو خوشیام دید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامی بازی ہیں اور یقیناً پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ ایسی چیزیں رونما ہوتی ہیں جو بلکل ٹھیک نہیں ہوتی معاشرے میں جہاں پہ اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں وہاں بہت برے کام بھی ہوتے ہیں اور بہت سے اداریں ہمارے ایسے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں بلکہ ساری اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان اداروں کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ صحیح کام نہیں کر رہے ہوتے جیسے آپ کہہ رہے ہیں بلیک شیپ کہہ سکتے ہیں کالی بھیڑیں کہہ سکتے ہیں وہ اس ادارے کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں موسیلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پولیس کا جو ادارہ ہے وہ عوام کے تحفظ کے لیے بنایا جاتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے اس کی کیر کرے لوگوں کی حفاظت کرے جرائم سے حفاظت کرے پھر ان کو سیکیورٹی فرام کرے لیکن دنیا بار میں اس کا تو مقصد یہی ہے پاکستان بھی بھی اس لیے قائم ہے لیکن پاکستان میں پولیس کے حوالے سے کافی زیادہ لوگوں کے تحفظات ہیں عام طور پر ہم نے کافی وزٹ پی کیا لوگوں سے جب پوچھا بھی کہ پولیس کو دیکھے آپ تحفظ فیل کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا عوام اس کے ہیزٹیشن کا شکار ہوئی اس کے چاہیے کہ نہیں ہمیں ایسا لگتا ہے جب پولیس والے آتے ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا سا خوف آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن ایسا ہونا چاہیے کہ پولیس کو دیکھے ہمیں فیل ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے محفوظ ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا اس کی کچھ ریزن تھیں کچھ وجوہات ہیں کچھ نہیں بہت زیادہ وجوہات نہیں ہیں اور آئے روز آپ لوگوں کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہوں گے جو آپ نے یا اپنے ہمساویوں میں اپنے محلے میں گلی میں کہیں نہ کہیں سننا ہوگا کہ ایسا واقعات رونما ہوا آج ہمارے پروگرام میں بھی ایک ایسا ہی جو ہے وہ سمجھلے کہ شخص ایک ایسا آدمی موجود ہے کریکٹر موجود ہے جن کے ساتھ کچھ اس طرح کی انہوں نہیں ہوئی ہے تو وہ ہے کیا اور ان کے ساتھ ہوا کیا ہے وہ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں بلکہ انہی کی زبان ہی سناتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیرہ اور یہ رکشا ڈرائیور ہیں اور ان کو پولیس جو ہے وہ اٹھا کے لے کے گئی تھی اور چوری کا الزام تھا ان کے اوپر اور باقیہ کہانی کیا ہے وہ شبیرہ سے ہی آپ سنتے ہیں السلام علیکم سارا میں ایک رشکا ڈرائیورا تیمینا بڑی زیادتی ہوئی ہے ساری دیاری میں رشکا ڈرائیورا کے قوم داریا کوئی ایک رپیزی سواری نہیں ملی منو شامی جاندہ ٹائم ہویا تیک سواری مل گئی اللہ اللہ کر کے اللہ شکر عطا کیتا کہ دور دی سواری لاب گئی ہے چل بچہ ہیں کوئی کھاندے دی چیز اچھی چیز لے جائیں ہوں گا پتہ نہیں میری تقدیل ماری سی یہاں کو دین پیڑا سی میرا میں جو ہی رشکا لے ایک نکلے سواری مل کافی دور لائی جا کے واپسی آن لگا کرا لیا زیادہ کافی ٹائم ہو گیا سی ایک دودہ ٹائم ہو گیا سی تیرشکا میرا تنگ کرنا پر الکا الکا تیر میں بڑا پریشان نیرہ ہی نیرہ سی اگے سارے تیر میں رشکا باندھ ہو گیا پھر اتر گیا تھلے تکا لندہ لندہ لے آکے جان دیا سا تیر کافی دور میں لائک گیا ہوا تیر تھوڑی جبنی روچنی نظر آئی میں کہا شکری جا اللہ کو روچنی نظر دے آئیے نہ بندہ نہ بندہ ذات نظر آرہی سڑکتے تیر میں لگا ہی جان دیا اگے گیا تھے کہ پولا سر ناکا لگا سی وہ کندے کدھر ہوئے ہیں میں کہا پا جی میں رشکاڑ رہا بنا شبیر نائے میرا کندر دیرہ رشکا کی تکتے ریڑ کے لیے جان دیرہ رشکاڑ رہا بندے میں کہا پا سر میرا رشکاہ سراب ہو گیا وہ نہیں میں نے سر ایک کھایا پولا سلا درہ مکردی ماری میرے درہ ایک نیرے درہ ماری ایک تو پھر کالور تو پھڑ گئے تھانے لیا گے جی تھانے جا کے نہ جو زیاتی رن میں نہ گیتی تانمہ داس نہیں ساتھا سر انہ میں وہ مارے وہ مارے ایک پولا سلا ہے وہ دب سر کسی کوئی کونسی سیوہ کپڑے جایا سی وہ کہاں دا کاکا اور مانے جاتا ہے بہتری تیری اندر جی تیرا پلا ہو جائے گا وہ میں کہا سر میں کتا ہی کوشش نہیں میں اپنے بچے ہیں نہیں اللہ جی قسمہ کھا دیا میری کسے گالتے رہاں یقین کنتا ہی نہیں کہ تُو چھو رہی ہے تُو رشکاڑ رہا بھر نہیں انہوں نے کہا انہوں نے انہوں نے مارے ہیں انہوں نے مارے ہیں اے والی بڑھ تو اسے لمیں بڑھ آتا ہے اب مانے ٹو چھو رہے ہیں میں انہوں نے چھو ہے رہے ہیں اب انہوں نے انہوں نے مارے ہیں اور انہوں نے Mانوں کیا بازی تیری بہتری ہندے چیرہ تو تُو مانجا تنچ سبھا چھڑ دے آنگے اب میں انہوں نے انہوں سبھا چھڑ دے آنگے انہوں نے کہا پازی مانجا تیر صبح چھڑ دے آنگے میں انہی ہمار کھان دے بادوں نا دے گال مانی لے آخر کم میں آن جی چوری میں گیتی ہے جنہا صبح آئیے جب اڈیف سکو لے آگے میں نے وہ اڈیف سکو لے آگے نے وہ کہاں دے آوی چوری تو گیتی ہے وہ میں کہاں سر چوری میں نے گیتی کہاں نا مانن تو چوری تو گیتی ہے وہ تو میں نے بننا بے اور انہیں بھی ٹانڈ پہلی ڈھاں کر دی میرے ممو دے صلاح یہ دکھ کائے ختم نہیں ہوتا بے وہ کہاں دے چھو لے چھو لے چھو لے جیل جی پاو وہ تو ایک آواز آئی پاہ جی ساڑھا رشکالہ بگیا تو میرے مو دھوڑی جی خوشی آئی پولس لگا تھا ہڈا بزاہ گٹا نا انہاں فیر میں نے مباریا وہ کہاں ہڈا رشکالہ بگیا یہ بندہ نہیں گیا چور بھی نال ملے گیا اسی تھانے پرانا آیا تو میں انہوں نے بڑی زیادتی کیتی ہے پولس آلیاں نے اللہ دے قسمیں جی تو ناظرین آپ نے شبیرہ کی باتیں سنی اور یقین کریں یہ کوئی ایک کہانی نہیں ہے یہ تو آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں لیکن یہ اس طرح کی کئی کہانیاں آپ کے ارگر بھی موجود ہوں گی جو کہ ہمیں روز مرہ میں دیکھنے میں ملتی ہیں اور بہت سے سوالیاں نشان اٹھاتی ہیں یہ چیزیں کہ جب آداریں موجود ہیں آپ کے پاس سسٹم ہیں تو پھر اس طرح کے گرواقعات رونما ہوتے ہیں تو پھر کارکردگی پہ بہت زیادہ سوالیاں نشان اٹھاتے ہیں ہم پولیس کی بڑی عزت کرتے ہیں پولیس کا آدارہ نوڈ آٹ پاکستان میں قربانیاں بھی دے رہے اور شہادتیں بھی دی ہیں بڑا عزت کرتے ہیں ادارہ مارے بھائی ہیں سارے پولیس میں اسکیورٹی فورسس میں جتنے بھی لوگ ہیں فرض شناسی سے کام کرتے ہیں لیکن ادارہ میں کچھ ایسے جو بلیک شپس موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ادارہ کی بدنامی ہوتی ہے خدارہ ان کے اوپر کام کرے اور ادارہ کا تحفظ ادارہ کی ایک بقا ہے اس کو یقینی بنائے تاکہ عوام میں اور شہریوں میں اس کی عزت رسپیکٹ مزید بڑھے اور یہ تھی آج کی کہانی دوبارہ پھر آذر ہوگے ایک نئی سٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا مجھے اجازت دیتے ہیں اللہ حافظ